بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ خاص بن خزیمہ اور محمد بن اشد اپنے لشکر کے ساتھ دونوں درلوں کے سامنے مستعد ہو گئے تھے اگلے روز کا سورج جب تلو ہوا تب استاد تسیس اپنے لشکر کے ساتھEm حرکت میں آیا خاص بن خزیمہ اور محمد بن اشد کے سامنے اس نے اپنے لشکر کی صفحے درست کرنا شروع کی جب صفحے درست ہو گئیں تب استاد تسیس نے اپنے کام کی ابتداء کی اور وہ خاص بن خزیمہ اور محمد بن عشد پر حملہ آور ہو گیا تھا خازم بن خزیمہ کے ساتھی محمد بن عشد نے بھی اپنے کام کے ابتدا کی اور وہ بھی دشمن پر حملہ آور ہو گئے تھے خازم بن خزیمہ اور محمد بن عشد کے خلاف بھی استاد سیس نے اپنا پرانا حربہ استعمال کرنا شروع کیا جس وقت وہ ان دونوں کے ساتھ بری طرح جنگ میں مصروف تھا وادی کے اندر سے اس کے لشکر کا دوسرا حصہ حرکت میں آیا پشتی دروازے کی طرف کیا پھر دوسری وادی میں داخل ہوا اس وادی سے جب وہ درے کی طرف بڑھے تب ان پر عذاب ٹوٹ پڑا اس لے کے دائیں بائیں روح بن خاتم اور سعید حریشی نے جو اپنے تیر انداز بٹھا رکھے تھے انہوں نے ایسی تیز اور موصلہ دہار بارش کی طرح تیر اندازی کی کہ انگینت کو انہوں نے چیت کر رکھ دیا تھا گھوڑے زخمی ہو کر ادھر ادھر بیدکنے لگے تھے اپنی تیر اندازی سے روح بن خاتم اور سعید حریشی نے اپنے لشکریوں کے ساتھ مل کر استاد سیز کے انگینت لشکریوں کو موت کے گاٹ اتارنے کے ساتھ بہت سوگ کو زخمی کر کے ایک طرح سے اپاہج بنا کر رکھ دیا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ استاد سیز کے اس حصے میں پوری طرح افراتفری مچ گئی ہے زخمی چلا رہی ہیں لاشیں ادھر ادھر بکری پڑی ہیں اور بے سوار گوڑے ادھر ادھر زخمی حالت میں ہنہناتی ہوئے باغ رہے ہیں تب روح بن خاتم نے تکبیر بلند کی اس کے جواب میں کوہستانی سلسلے کے دوسری جانب سے سعید حریشی نے بھی تکبیر کی صدائیں بلند کی یہ گویا روح بن خاتم اور سعید حریشی کے درمین پیغام رسانی تھی کہ اب تیر اندازی ختم کر کے دونوں طرف سے دشمن پر حملہ آور ہو جانا چاہیے چنانچہ ان تکبیروں کے بعد سب سے پہلے روح بن خاتم حرکت میں آیا اور اپنے لشکر کے ساتھ کوہستانی سلسلے سے اتر کر استاد سیس کے اس لشکر پر چھوٹ پڑا تھا روح بن خاتم کے ساتھی ساتھ دوسری طرف سے سعید حریشی بھی حرکت میں آیا اور وہ بھی استاد سیس کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا درے کی طرف سے آنے والے اس راستے پر کچھ دیر تک روح بن خاتم اور سعید حریشی حولناک انداز میں استاد سیس کے ان لشکریں سے ٹکراتے رہے استاد سیس کے لشکری پہلے ہی تیز تیر اندازی کی وجہ سے پریشان اور افراتفری کا شکار تھے پھر درے میں انہوں نے دیکھا ان کے ساتھیوں کے لاشیں دور دور تک بکری پڑی ہیں تو پریشان ہو گئے اور ادھر ادھر باگتے ہوئے گوڑے ان کی پریشانے میں مزید اضافہ کر رہے تھے اس حالت میں جب ایک طرف سے روح بن خاتم اور دوسری طرف سے سعید حریشی حملہ آور ہوئے تو استاد سیس کے وہ لشکری جو خاص مضاہمت نہ کر سکے جس کے نتیجے میں روح بن خاتم اور سعید حریشی نے انہیں کاٹ کر رکھ دیا تھا درے کے ان راستوں پر استاد سیس کے اس لشکر کا خاتمہ کرنے کے بعد روح بن حاتم اور سعید حریشی پھر حرکت میں آئے اسی درے کے ذریعے باہر نکلے اس کے بعد استاد سیس کے لشکر کے ایک پہلو پر حملہ آور ہو گئے تھے سامنے کی طرف سے جب خاصم بن خزیمہ اور محمد بن عشت نے اندازہ لگایا کہ روح بن حاتم اور سعید حریشی دوسرے درے کے اندر استاد سیس کے دوسرے لشکر کا خاتمہ کرنے کے بعد باہر نکل آئے ہیں اور انہوں نے استاد سیس کے لشکر کے پہلو پر حملہ کر دیا ہے تب خاصم بن خزیمہ اور محمد بن عشت بھی تکبیروں کے ذریعے ایک دوسرے کو اشارہ کرتی ہوئے پہلے کی نسبت زیادہ شیدت کے ساتھ حرکت میں آئے اور وہ بھی سامنے کے طرف سے شیدت کے ساتھ حملہ آور ہونا شروع ہو گئے تب سامنے اور ایک طرف سے استاد سیس کے لشکر کا گویا قتل عام شروع ہو گیا تھا استاد سیس کے لشکر میں اس صورتحال سے ان کا لشکر زیادہ اپتر ہونا شروع ہو گیا تھا تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد استاد سیس کے لشکر کا گویا قتل عام شروع ہو گیا تھا اس موقع پر استاد سیس نے پلٹ کر اپنی وادی میں داخل ہونا چاہا لیکن ایسا نہ کر سکا اس لئے کہ روح من حاتم اور سید حریشی اس کی راہ میں حائل ہو گئے تھے جبکہ سامنے کی طرف سے خازم بن خزیمہ اور محمد بن عشت نے ان کی تعداد بڑی تیزی سے کم کرنا شروع کر دی تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ استاد سیس اور اس کے کچھ سالاروں کو زندہ گرفتار کر لیا گیا اور اس کے لشکر کی اکثریت کو موت کے گاٹ اتار دیا گیا جنگ کے بعد سب سے پہلے خازم بن خزیمہ اور محمد بن عشت نے اپنے سالاروں کے ساتھ مل کر اپنے زخمی کو دیکھ بال کی اس کے بعد استاد سیس کے پڑاؤں کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا گیا تھا لہذا شام سے کچھ پہلے خازم بن خزیمہ کے کہنے پر استاد سیس اور اس کے کچھ سالاروں کو خازم بن خزیمہ اور محمد بن عشت کے سامنے پیش کیا گیا استاد سیس جب ان دونوں کے سامنے آن کڑا ہوا تب کچھ دیر تک دونوں کھا جانے والے اور خولناک انداز میں اس کی طرف دیکھتے رہے پھر خازم بن خزیمہ کہر برساتی آواز میں استاد سیس کو مخاطب کر کے کہنے لگا اے کمینے انسان تجھے کس چیطان نے مشورہ دیا تھا کہ تُو نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے نبوت اسی کو ملتی ہے جس میں اس کا حوصلہ اور کردار ہوتا ہے جب بنی نو آدم گمراہی میں پڑ جاتی ہے ایسے فعل اس میں گھر کھر جاتے ہیں جو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو چھن لیتا ہے اور اسے رائح حق بتاتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ بندوں کی رہنمائی کرو نبوت توحید کے پیغام کی حامل ہوتی ہے نبوت کی روح سے حقیقی اور عبدی دنیا عرش برین پر ہے اور یہاں صرف امتحان مقصود ہے جب کسی کو نبوت ملتی ہے تو وہ قومیں جو بگڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کی راست روی کی وجہ سے دشمن بن جاتی ہے مگر اللہ کارساز ہے وہ دشمنی کے منجدہاروں میں اپنے انبیاء اور رسولوں کی حفاظت کرتا ہے جو کسی کے نبوت پر ایمان نہیں لاتا اس کے لئے کڑی سزا کی بشارت ہے سن استاد سیز شریعت اسلامی میں نبی اس خستی کو کہتے ہیں جسے خدا واحد نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے چھن لیا ہو اور جس پر وحی آتی ہو جب کسی فرد کو نبوت کے لئے چھن لیا جائے تو وہ نیکی اور خیر میں خدا کا نائب ہوتا ہے اور ہر قسم کے شر سے بالاتر ہو جاتا ہے اگرچہ وہ بھی عام انسانوں کی طرح ہوتا ہے مگر عمل اور ارادے میں ہر قسم کی بدی کے ظہور کو ناممکن بنا دیتا ہے اور ہر حال میں پیغام توہیدی اور راستبازی اقوام کو سناتا ہے اقوام اس کی نافرمانی کرتی ہے مگر وہ ثابت قدم رہتا ہے استاد سیز دنیا میں اللہ تعالی نے بہت سے نبی بیجے پہلے آدم علیہ السلام اور آخری نبی حاضر صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو جاتی ہے نبی کی نبوت سے انکار گناہ میں شمار کیا جاتا ہے نبیوں کے بیجنے کی وجہ خود خدا واحد نے ہماری مقدس کتاب میں کچھ اس طرح بیان فرمائی ہے ترجمہ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی اور بنی اسرائیل کے لئے رہنما مقرر کیا تھا کہ میرے سوا کسی اور کو کارساز نہ ٹہرانا اور پھر فرمایا جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں جبرائیل اور میکائل کا دشمن ہے تو اللہ ان کافروں کا دشمن ہے اللہ نے مزید فرمایا اللہ نے آدم نو اور ابراہیم کے گرانے اور عمران کے خاندانوں کو قوموں میں چھن لیا اسی طرح مزید فرمایا ان تمام نبیوں پر ایمان لانا ہوگا ضرور ان کی مدد کرنا ہوگی یہ اہد اللہ تعالی نے بعد میں آنے والے نبیوں سے سابقہ نبیوں کے بارے میں بھی لیا استاد سیس تو نے مکاری اور ایاری سے کام لیتی ہوئے گمراہ اور ضعیف لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اپنے تین مراکز بنائے ایک ہرات میں دوسرا سیستان تیسرا ان علاقوں میں تیری طرف آنے سے پہلے ہم نے ہرات اور سیستان میں تیرے سارے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا تھا اور تجھ جیسے گمراہیوں کو وہاں خاتمہ کرنے کے بعد ہی تیری طرف آئے ہیں ان علاقوں میں کوہستانی سلسلوں کی بول بلیوں میں ڈال کر تو کامیابی حاصل کرتا رہا تیری کامیابی نے لوگوں کو مزید گمراہ کر دیا لیکن تیری طرف آنے سے پہلے ہم نے اپنے مخبروں کے ذریعے تیرے ان دروں کی بول بلیوں سے واقفیت حاصل کر لی تھی سو دیکھ ہم نے تجھے بترین شکست دی ہے تیرے پیروکاروں کا خاتمہ کر دیا ہے تو اس وقت انتہائی زلط اور پستی کے عالم میں ایک مجرم اور اسیر کے حیثیت سے ہمارے سامنے کڑا ہے پیروکاروں کی طاقت اور قوت پر تجھے جو ذائم اور گمان تھا ذرا انہیں پکار کر دیکھ کیا وہ تیری مدد کے لئے آتے ہیں اسی طرح روز قیامت بھی کوئی تیری مدد کو نہیں پہنچے گا تو خداوند قدوس کے ہاں ایک کڑے عذاب سے گزرے گا کاش خلیفہ ابو جعفر منصور نے مجھے اجازت دی ہوتی کہ تجھے سزا دے سکتا لیکن میں تیری واپسی کا انتظام کرتا ہوں تجھے سزا کے کرب سے ابو جعفر منصور ہی گزارے گا اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے استاد سیز کو خازم بن خزیمہ نے چند محافظ دسوں کے ساتھ بغداد کی طرف روانہ کر دیا تھا جبکہ دونوں بھائی یعنی خازم بن خزیمہ اور محمد بن عشت اپنے لشکر کو لے کر رے شہر کی طرف واپس چلے گئے تھے جہاں خلیفہ ابو جعفر منصور کے بیٹے اور حاکم خوراسان محمد مہدی نے قیام کیا ہوا تھا استاد سیز کی مہم سے نمٹنے کے بعد خازم بن خزیمہ اور محمد بن عشت نے چند روز تک اپنے لشکر کے ساتھ رے شہر میں قیام کیا اور جب انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے بغداد کے لئے کوچ کیا تب خوراسان کا حاکم اور خلیفہ ابو جعفر منصور کا بیٹا مہدی بھی ان کے ساتھ رے سے بغداد کی طرف ہو لیا تھا معارقین لکھتے ہیں کہ استاد سیز کی مہم سے فارق ہونے کے بعد جب مہدی اپنے باپ منصور کی خدمت میں بغداد میں حاضر ہوا اس وقت تک بنو عباس کے لشکر میں غالب اکثریت عرب قبائل کی تھی اور ہر ایک معارقہ میں عربوں ہی کی شمشری خارش گاف کے ذریعے بنو عباس کو فتح مندی حاصل ہوتی تھی عجمی اور خوراسانیوں کو عربوں کی ہمساری کا دعویٰ نہ تھا چنانچہ بنو عباس کو ان عرب قبائل سے ہمیشہ اندیشہ رہتا کہ اگر یہ مخالفت پر متحد ہو گئے تو حکومت کو ذرا سی دیر میں اولٹ دیں گے یہی بات اس سے پہلے ابو جعفر منصور کے بائے ابراہیم نے بھی سوچی تھی اور اس ابراہیم نے ہی سب سے پہلے اس بات کو قبل از وقت محسوس کر کے عجمیوں کو طاقتور بنانے اور ان سے کام لینے کی ابتدا کی تھی چنانچہ اس کے بعد جب عبداللہ صفحہ اباسیوں کا پہلا خالیفہ ہوا تو اس نے عرب سردار ابو سلمہ کو قتل کرا کر خالد بن برمہ کو جو بلخ کے آتشکدہ نو بہار کا متولی نو مسلم اور ابو مسلم کا ایک عسکری سردار تھا اپنا وزیر بنا لیا تھا یہ بنو عباس کی طرف سے بڑی غلطی تھی گویا بنو عباس اپنی حکومت کو قائم دائم رکھنے کے لیے مسلمانوں کا خون آنکے بند کر کے بہانے کے لیے تیار تھے چند روز کے بعد اسی خالد بن برمہ کو کسی علاقے کا حاکب بنا دیا گیا اور اس کی جگہ ابو عیوب وزیر ہوا اس کے علاوہ اب ابو جعفر منصور نے لشکر کے سالاروں کے علاوہ سوموں کی حکومت پر بھی مجوسی نسل لوگ معمور کرنا شروع کر دیئے تھے بتدریج ان کا اقتدار ترقی کرنے لگا تھا عربوں کو پیچھے دکیل کر مجوسیوں، ایرانیوں اور خوراسانیوں کو آگے لاکر اور انہیں عربوں پر فوقیت دے کر اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کی بنو عباس کی کوشش بلکل اہمکانہ اور غیر منصفانہ تھی اس موقع پر بے اختیار اکبر باسا ہند کی وہ پالیسی یاد آ جاتی ہے جو اس نے پتانوں کی طاقت اور اقتدار کم کرنے اور اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اختیار کی تھی کہ اس نے پتانوں کے خطرے کو بحقیقت بنانے کے لیے ہندوں کی مردہ قوت کو زیندہ کرنا اور ان کو طاقتور بنانا شروع کیا تھا حتیٰ کہ مان سنگھ کو ہندوستان کا سپہ سلار بنایا اور پتانوں کو ہر جگہ کمزور اور ناتما بنانے کی کوشش جاری رکھی اباسیو نے بھی عربوں کی طاقت کو مٹا کر ان کی جگہ مجوسیوں اور ایرانیوں کو طاقتور بنایا تاکہ کوئی عرب قبیلہ یا عرب قبائل کی مدد سے کوئی علوی یا حاش بھی ان کی خلاف خروج پر آمادہ نہ ہو سکے چنانچہ استاد سیس کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد خازم بن خزیمہ اور محمد بن اشد کے ساتھ جب مہدی بھی بغداد آیا تو مہدی کے خراسان سے آنے اور منصور کی خدمت میں حاضر ہونے کے موقع پر اہل لشکر سے طلب انام کے سلسلے میں بعض ایسی حرکات سرزد ہوئیں جس سے آزاد مزاجی اور خودساری کا اظہار ہوتا تھا یہ لشکر والے سارے عرب قبائل پر مشتمل تھے اور مجوسیوں کی طرح ضرورت سے زیادہ اپنے باسرہ یا خلیفہ کی تعظیم و تقریم کے عادی نہ تھے ان کی یہی بات اباسیوں کو خائف اور مختات رکھتی تھی اور غالباً اسی آزاد مزاجی کی وجہ سے وہ ہر ایک نئی تحریک اور نئی مدائی خلافت کے ساتھ شامل ہو جانے میں متعمل نہ ہوتے تھے اس موقع پر لشکر کی یہ حالت دے کر ایک عباسی امیر قسم بن عباس بن عبیدلہ بن عباس نے عربوں کے قبیل ربیہ اور مزیر کے درمین ایک مناسب طریقے سے رقابت اور مخالفت پیدا کرنے کا مشورہ منصور کو دیا تھا عربوں کے قبیل مغیر اور ربیہ میں چونکہ پہلے سے رقابت چلی آ رہی تھی اس لئے منصور نے یہ چاہا کہ لشکر کے دو حصے کر کے قبیل مغیر کو تو مہدی کے ماتاحت رکھا جائے کیونکہ اہل قبیل مغیر کے ہمدر تھے اور قبیل ربیہ کو اپنے ماتاحت رکھے اس لئے تمام یمنی ان کے ہمخوا تھے اس طرح دو جانب سے دو عسکری مرکز قائم کرنے کی بنیاد رکھی گئی تھی تاکہ دونوں گروہوں کو ایک دوسرے کا خوف رہے اور کوئی بغاوت کامیاب نہ ہونے پائے چنانچہ منصور نے اسی رائے کو پسند کیا اور اپنے بیٹے مہدی کے قیام کے واسطے بغداد کے مسرق کی جانب رصافہ کی تعمیر کا حکم دیا یہ رصافہ نام کی ایک چونی تھی اور وہاں الگ الگ دو قسم کے لشکریوں کو رکھنے کے لئے رہائش گائیں بڑی تیزی سے قائم کرنا شروع کر دی تھی ابو جعفر منصور کا مجوسیوں اور غیر عربوں کو عربوں پر فوقیت دینے کا عمل سراسر اور سریعی طور پر عیسان فراموشی اور مسلمانوں کے اندر ایک ناپسندیدہ تفریق پیدا کرنے کا عمل تھا جسے کسی بھی صورت قابل ستائش قرار نہیں دیا جا سکتا تھا انہی دنوں منصور کے لئے ایک اور مسئبت اٹھ کڑی ہوئی اور یہ مسئبت ٹالنے کے لئے بھی آخر عرب سالار اور لشکری ہی اس کے کام آئے ماضی میں اس کے بائی عبداللہ صفا کے دور حکومت میں رومنوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر ملتیا اور کچھ دوسرے علاقوں کو فتح کر لیا تھا اور ان پر قابض ہو گئے تھے اور صفا نے اپنے اندرونی حالات کو دیکھتے ہوئے ان علاقوں کو واپس لینے کی کوشش نہیں کی تھی جن پر رومن قابض ہو گئے تھے اس پر رومنوں کے حوصلے مزید بڑھ گئے ابو جعفر منصور بھی ان علاقوں سے متعلق خاموشی اختیار کی رہا اور وہ علاقے جن میں خاصے بڑے شہر تھے ان میں سب سے بڑا شہر ملتیا تھا وہ رومنوں کے پاس ہی رہے اب رومنوں نے نہ صرف ان علاقوں میں جن پر قبضہ کیا تھا وہاں مسلمانوں پر مظالم ڈانے شروع کر دیئے تھے بلکہ وہاں سے نکل نکل کر رومن اب مسلمانوں کے ملحقہ علاقوں پر حملہ آور ہو کر لوٹ مار اور قتل و غارتگری کا بازار گرم کرنے لگے تھے ان حالات کو دیکھتے ہوئے ابو جعفر منصور نے ایک بار پر محمد بن عشد کو سالار بنا کر ملتیا کی طرف روانہ کیا تھا تاکہ رومنوں سے چینے ہوئے اپنے شہر واپس لیے جائیں اور ساتھی رومنوں کی خلاف تعدیبی اور انتقامی کاروائی بھی کی جائے خازم بن خزیمہ کو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ اس نے اپنے پاس رکھ لیا تھا تاکہ سلطنت کے قصے حصے میں پھر کوئی بغاوت اور سرکشی اٹھے تو خازم بن خزیمہ کے ذریعے اسے فروع کر دیا جائے بہرحال محمد بن عشد اپنے چند چوٹے سالاروں کے ساتھ رومنوں پر ضرب لگانے کے لیے ملتیا کی طرف بڑا تھا رومنوں کا ایک بہت بڑا لشکر اس وقت ملتیا اور یونیا شہروں کے درمین کوہستان میکال کی تلہٹی میں جمع ہو چکا تھا چنانچہ محمد بن عشد ہی نے ان دونوں شہروں کے درمین علاقے کا روخ کیا جہاں تک ان دونوں شہروں کا تعلق ہے تو یونیا کے نسبت ملتیا تاریخ کے عوراق میں زیادہ اہم اور مشہور شمار کیا جاتا ہے معارقین لکھتے ہیں کہ اسلام سے پہل قدیم دور میں بھی ملتیا کے لوگوں کی تاریخی روایات اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ وہ آزادی کی زندگی بسر کرتے آئے تھے ان کے آباؤ اجداد مغرب کی طرف ایک جزیرے کریٹ سے نکل مکانی کر کے جہازوں کے ذریعے سفر کرتے ہوئے یہاں پہنچے تھے ملتیا کے لوگ فخریہ یہ کہتے تھے کہ ہم ماضی کی یادوں میں کھوئے ہوئے رہنا پسند نہیں کرتے ہماری نظریں تو مستقبل پر ہیں اور یہ مستقبل ان کارناموں سے بنے گی جو ہم سر انجام دیں گے خدیم اور پرانے زمانے میں ملتیا کے لوگ آرامی زبان بولتے تھے دہرے پل کی کلھاڑی سے شہتیر اور لکڑی پڑھنے کا کام لیتے تھے معارقین یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے اہام مصریوں کی دوب گڑی بھی ہوتی تھی ان میں لوہیں کی چڑیاں لگی ہوتی تھی جن کے سائے کی حرکت سے وقت معلوم کیا جاتا تھا ان کا رخ شمال کی طرف ہوتا تھا اس کے علاوہ انہوں نے اپنے علم کے مطابق ساری دنیا کا نقشہ بھی بنا رکھا تھا ملتیا کے ان قدیم باشندوں سے متعلق معارقین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ملتیا کی عالموں کے پاس ایسے نازک آلات بھی تھے جن سے وہ سیاروں کی چال کا مشاہدہ کرتے تھے انہیں وہ آسمان اور ستاروں سے مختلف سمجھتے تھے یہ عالم اپنے ایک مرے ہوئے پرانے عالم پر بھی بڑا فخر کرتے تھے ان کا نام تالیس تھا یہ پہلے نمک کا تاجر ہوا کرتا تھا اور اہل ملتیا نے اس کا بہت بڑا مقبرہ بنا دیا تھا ملتیا کے لوگوں کا دعویٰ تھا کہ تالیس نے سائی معنوں میں حساب لگا کر ایک بار سورج گرہن کی سچی پیشنگوئی کی تھی اہل ملتیا کے قدیم باشندے یہ بھی نظریہ رکھتے تھے کہ زمین ایک الگ تلگ جسم ہے جس کے ارد گرد ترہ ترہ کی ایسی آگ جل رہی ہے جو کبھی نہ بجے گی تو کبھی کبھی بیرونی کائنات دکائی دے جاتی ہے ان کا دعویٰ تھا کہ اس بے کرا دنیا اور خلا میں انگینت اجسام اپنے مداروں پر گردش کر رہے ہیں یہ اجسام نظر نہیں آتے اور ان میں خبر نہیں کتنے سال گزر جانے کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی زندگی کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ اس کا آغاز پانی سی ہوا اور یہ کم از کم عرض پر قرنوں سے کوئی ایسی شکل اختیار کر رہی ہے جو اس کی موجودہ شکل سے بھی عرفہ ہوگی جہاں تک دوسرے شہر یونیا کا تعلق ہے تو یہ ملتیا کے نسبت کوئی مکائل کی تلہٹی سے زیادہ قریب ہے معارقین لکھتے ہیں کہ ملتیا کے بعد یہ بڑا شہر شمار کیا جاتا تھا قدیم دور میں یہ بڑا مشہور تھا اور یہاں کے لوگ تہوار منانے کے بڑے شوقین تھے بہرحال اب ان دونوں شہروں کی آبادی زیادہ تر مسلمانوں پر مشتمل تھی غیر مسلم بھی تھے لیکن وہ مسلمانوں سے زیادہ معنوس تھے اور بنو اومیا اور بنو عباس کی چپ قلش اور ان کے ٹکراؤں سے فیدہ اٹھاتی ہوئے رومنوں نے ان سارے علاقوں پر خبضہ کر لیا تھا رومنوں کے لشکر کو خبر ہو سکی تھی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر یہ سارے علاقے واپس لینے کے لئے پیش قدمی کر رہا ہے چنانچہ انہوں نے اپنی ساری عسکری قوت کو ملتیا اور یونیا شہروں کے درمین کوہستانے مکائل کے سامنے جمع کر لیا تھا انہوں نے اپنی پرست پر کوہستانے مکائل کو رکھا تھا تاکہ شکست کی صورت میں پیچھے ہٹ کر چٹانوں اور بڑے پتروں کا سہارا لے کر مسلمانوں پر تیر اندازی کی جا سکے اور ضرب لگائی جا سکے محمد بن عشت اپنا لشکر لے کر جب رومنوں کے سامنے آیا تو رومنوں نے فلفور جنگ کی ابتداء نہیں کی شاید وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتے تھے اس سے محمد بن عشت نے فیدہ اٹھایا اور اپنی لشکروں کو دو دن سوستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کیا دو دن بعد جب محمد بن عشت نے دیکھا کہ رومن حرکت میں نہیں آ رہے تب اس نے اپنی لشکر میں تکبیر بلند کی اور لشکر کی صفحے درست کرنا شروع کر دیں اس سے رومنوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ مسلمان اب تکراؤ کی ابتداء کرنا چاہتے ہیں چنانچہ ان کے لشکر میں بھی بڑے بڑے تبل بج اٹھے تھے اور رومن بڑی تیزی سے اپنے لشکر کی صفحے درست کرنے لگے تھے محمد بن عشت نے اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا وستی حصہ اپنے پاس رکھا دائیں پہلو کی کمانداری شبیب بن روا اور بائیں پہلو کی کمانداری حرب بن قیس کے حوالے کی گئی تھی اپنے لشکر کی صفحے درست کرنے کے بعد محمد بن عشت شبیب بن روا اور حرب بن قیس اپنے اپنے حصے کے لشکر کے سامنے چلے گئے تھے اور رومنوں کے رد عمل کا انتظار کرنے لگے تھے جب مسلمانوں نے اپنے لشکر کی صفحے درست کی اور رومن بھی اپنے لشکر کو استوار کرنے لگے تب رومنوں نے اندازہ لگایا کہ ان کے لشکر کی تعداد یقیناً مسلمانوں سے کہیں زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ اس بنا پر وہ خوش تھے کہ مسلمانوں کو پسپا کرنے اور مار بگانے میں کامیاب ہو جائیں گے اسی زن و گمان کو سامنے رکھتی ہوئے رومنوں نے پہلے حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا مسلمانوں نے بھی جوابی کاروائی کرتی ہوئے سب سے پہلے تکبیر بلند کی اس کے بعد محمد بن عشت شبیب بن روا اور حرب بن قیس نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا تھا پھر وہ تینوں دشمن پر حملہ آور ہو گئے تھے کوہستانی میکائل کے دامن میں ملتیا شہر کے قریب رومن اور مسلمان بری طرح ٹکرائے تھے رومن ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد اپنی گریفت میں رکھنا چاہتے تھے مسلمان اپنے ان علاقوں کو واپس لینا چاہتے تھے جن پر رومنوں نے مسلمانوں کے افراتفری کے حالات سے فیدہ اٹھاتے ہوئے قبضہ کر لیا تھا چنانچہ انہی جذبوں کے تحت دونوں لشکر کوہستانی میکائل کی تلہٹی میں بری طرح ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے لگے تھے رومن جو اپنے آپ کو بڑا جنگچو خیال کرتے تھے اور جو یہ ارادہ کیے ہوئے تھے کہ وہ ان علاقوں پر ہر صورت میں اپنا قبضہ رکھیں گے شروع میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حملے کیے تھے ان کے سالار اپنے لشکر کے وستی حصے میں رہتے ہوئے اپنی لشکریوں کو انگیخت کرتے ہوئے مسلمانوں پر بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہونے کی طرح غیب دے رہے تھے جبکہ محمد بن عشد شبی بن روا اور حرب بن قیس اپنے لشکر کے آگے رہتے ہوئے اور اپنے لشکر کے رہنمائی کرتے ہوئے رومنوں پر ضرب لگا رہے تھے رومن کچھ دیر تک بڑے حوصلے اور جرتمندی کے ساتھ محمد بن عشد شبی بن روا حرب بن قیس اور ان کے لشکریوں کا مقابلہ کرتے رہے اس کے بعد ان کے اندر پسپائی کی آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے اس لئے کہ مسلمانوں نے ان کی اگلی صفوں کو تقریباً کاٹ کر رکھ دیا تھا درمیانی صفوں نے جب دیکھا کہ ان کی اگلی صفیں مکمل طور پر برباد ہوتی دکائی دے رہی ہیں تو انہوں نے اگلی صفوں کی طرف پیش قدمی روک دی اور اپنی جانوں کو بچانے کی فکر میں لگ گئے تھے یہ صورتحال یقیناً رومن سالاروں کیلئے ناقابل برداشت تھی انہوں نے چیخ چیخ کر اپنی لشکریوں کو مسلمانوں کے خلاف انگیخت کرنا چاہا لیکن انہیں اس سلسلے میں مکمل طور پر ناکامی کامو دیکھنا پڑا اس لئے کہ رومنوں کی حیرت اب بڑی تیزی سے بجی بجی بے شور رات میں دندلی فضاؤں کے آسے غم زدہ سائیوں میں آفات میں گریفتار آلام کارگاہی زیست اور زندگی کے درش میں رگ و پی میں کھولتی تلخیوں اور ندامتوں کے بھارے گران سے زیادہ بری ہونا شروع ہو گئی تھی تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد رومنوں نے شکست قبول کی اور باگ کڑے ہوئے محمد بن عشت نے اپنے لشکر کے ساتھ کچھ دور تک خوفناک انداز میں رومنوں کا تاقب کیا یہ تاقب کوہستانوں سے گری ہوئی ایک وادی تک جاری رہا اس کے بعد بچے کچھے رومن ایدر ادھر پیلتے ہوئے اپنی جانے بچا کر باگ گئے تھے محمد بن عشت نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کوہستانوں سے گری ہوئی اس وادی میں منتقل کر دیا اور وہیں اپنے سالاروں کے ساتھ مل کر زخمیوں کے دیکھ بال کرنے لگا تھا